عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب یزید کے حکم پہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو کاٹ کے رسول اللہ کی بیٹیوں کے ساتھ قیدی بنا کے شام تک پہنچایا گیا تو یزید نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ رسول کے نوازے کے سر کو شام کے باہر روکے رکھو اور شام والوں کو کہا کہ آج کا دن عید کا دن ہے ہر شخص نیک کپڑے پہنے اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ چلا جائے جیسے ہی رسول اللہ کا قیدی ہاندان آئے تو پتھر مار کر ان کا استقبال کریں تاریخ نے لکھا تین دن تک رسول اللہ کی بیٹیوں کو شام کے باہر ٹھہرایا گیا اور شام کی گلیوں کو سوارا گیا شام کے ہر مسلمان نے نیک کپڑے پہنے اور پھر جب رسول اللہ کا ہاندان قیدی بن کے شام کی گلیوں سے گزرا تو کہیں سے کوئی پتھر مارتا ہے کہیں سے کوئی گرم پانی پھینگتا ہے کہیں سے کوئی تماشا دیکھتا ہے رسول اللہ کی نوازی بی بی زینب بے چادر شام کی گلیوں سے چل رہی ہے اور امام حسین علیہ السلام کا سر نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے جیسے ہی قیدی صدات یزید کے محل میں پہنچے یزید نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو سامنے رکھا ہاتھ میں لاتھی کو لے کے امام حسین علیہ السلام کے سر کی توہین کرنے لگا اس وقت یزید کے محل میں روم کا ایک سفیر موجود تھا اس نے جب یہ دیکھا کہ عجیب کافلہ ہے بے پردہ بی بیاں ہیں شرابیوں کا مجمع ہے ایک بیمار زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ایک نورانی سر یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے اس نے سوچا یہ کوئی بڑے مجرم ہے جن کو اتنی بدترین سزا مل رہی ہے اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے کسی نے کہا یہ فاطمہ اور علی کا ہاندان ہے یہ جو عورت دیکھ رہے ہو یہ فاطمہ کی بیٹی ہے یہ جو کٹا ہوا سر دیکھ رہے ہو یہ فاطمہ کے بیٹے کا سر ہے وہ پوچھنے لگا کون فاطمہ یزید کے وزیر نے کہا فاطمہ بنت محمد اس نے پوچھا کون سا محمد وہ کہنے لگا محمد اللہ کا رسول وہ چیہ کے بیٹھ گیا اور حیرت سے کہنے لگا یعنی یہ ہاندان تمہارے نبی کی بیٹی کا ہاندان ہے افسوس ہے تم پہ میں حضرت دعوت علیہ السلام کا چالیسوہ پوتا ہوں لیکن آج بھی میری قوم میرا احترام کرتی ہے لیکن افسوس ہے تمہارے نبی کو ابھی پچاس سال تک نہیں ہوئے اور تم نے ان کے ہاندان کا یہ حشر کر دیا جب دربار میں شور ہونے لگا یزید نے پوچھا کون ہے یہ سپاہیوں نے کہا یہ روم کا سفیر ہے جو یہ کہہ رہا ہے جس نبی کا کلمہ پڑتے ہو اسی کے ہاندان کو قتل کرتے ہو یزید نے کہا اس کی یہ مجال اس کا سر کلم کر دو جب اس کا سر کٹا جا رہا تھا تو وہ کہنے لگا میں تسلیم کرتا ہوں کہ تمہارا نبی سچا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سپاہیوں نے پوچھا ہم مسلمان تو تمہیں قتل کر رہے ہیں تم ہمارے نبی کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو وہ کہنے لگا کل رات میری خواہ میں عیسیٰ مسیح اور دعود علیہ السلام آئے تھے اور وہ فرما رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا سر اونچا ہوگا تو آخری سچے نبی کے نواسے کے لیے سچ کہتے ہوئے مارا جائے گا اے لوگو میں تسلیم کرتا ہوں کہ تمہارا نبی سچا ہے لیکن افسوس ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کی صداقت شرافت اور ان کے ہاندان کی قدر نہیں کی چنہ کچھ .... آپ کو کپ پڑھ رو ہونی خیالے لرہ پڑھ روڑ 이야 موسیقی